موسیقی موسیقی ای زمانے میں کامیابی ہر شخص چاہتا ہے اور فساد اور نقصان سے ہر آدمی بچنا چاہتا ہے لیکن فساد کے کیا اسباب ہیں اور نقصان کے بچنے کے کیا اسباب ہیں فساد کے کیا اسباب ہیں اور نقصان سے بچنے کی کیا اسباب ہیں ان اسباب کو نہیں جانتا بلکہ اس فساد کے بڑھنے کا اور کسی کو کوئی علاج نظر نہ آنے کا جو سب سے بنیادی سبب ہے سب سے بنیادی سبب ہے مسلمان ان تمام فسادات اور حالات بیماریاں اور پریشانیاں مقدمات اور جھگڑے ان سب کے اسباب اپنے سے باہر تلاش کر رہا ہے ان کے اسباب اپنے سے باہر تلاش کر رہا ہے جو لوگ جی زمانے میں بھی حالات کے بگاڑ کے اسباب اپنی ذات سے باہر تلاش کریں گے ان کو کبھی بھی کامیابی کا راستہ نہیں ملے گا اس لیے کہ کائنات میں سمندر سے لے کر خوشکی تک اور آبادیوں سے لے کر جنگلوں تک شہروں سے لے کر دیہاتوں تک جتنا بھی فساد ہے اس فساد کا باہر کے انسان کے باہر کے نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سارے فساد کا تعلق مسلمان کے اپنے بدن سے نکلنے والے عمال سے ہے عمل تو پھر دور کی چیز ہے بلکہ اللہ رب العزت نے مسلمان کو اصلے کائنات بنایا ہے اصلے کائنات مسلمان کو بنایا ہے جس طرح جانور اصلے کائنات نہیں ہے اس طرح اللہ کا نماننے والا بھی اصلے کائنات نہیں ہے میں کچھ ضرور بات ارز کر رہا ہوں میری بات توجہ چاہے گی بہت جس طرح جانور اسلے کائنات نہیں ہے اللہ کو نماننے والا بھی اصل کائنات نہیں ہے اصل کائنات صرف مسلمان ہے اصل کائنات صرف مسلمان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس نے اختیار کیا ہے اس لئے نظام کائنات جو چلے گا وہ اس کے درست اور صحیح چلنے کے اعتبار سے چلے گا پہلے یہ چیز سمجھ لو پہلے یہ چیز سمجھ لو انہم اللہ کالانعام جو شخص یہ سمجھتا ہو جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ ہمارے مسائل اور ہماری پریشانیاں ان کی طرف سے یا ان کی طرف سے یا ان کی طرف سے ان کی طرف سے ہیں وہ یوں سمجھتا ہے وہ یوں سمجھتا ہے کہ میرے کاروبار میں میری دکان میں میرے کارخانے میں نقصان یہ میری بھینس کی وجہ سے ہے بیل بدل دوں گا میرے کاروبار کا نقصان ٹھیک ہو جائے گا میں بہت ضروری بالس کر رہا ہوں اس کو بہت توجہ سے سمجھنا پڑے گا بہت توجہ سے اس کو سمجھنا پڑے گا جتنے بھی حالات مسلمانوں پر ہیں جس کو میں ارز کر چکا کہ وہ اصل کائنات نہیں ہیں وہ اصل کائنات نہیں اصل کائنات مسلمان ہے میں نے کہا تھا کہ اس کا عمل عمل تو بہت بات کی چیزیں اس کی نیت کا بھی اتنا اثر ہے کہ اگر یہ اس کی نیت میں فساد پیدا ہو تو ایک باق کا مالی بھی سمجھ لیتا ہے کہ مسلمان کی نیت خراب ہوئی ہے اس لیے میرے باق کے پھلکے کا رس کر مزہ بدل گیا ہے یہ میں نے ایک واقعی کی طرح بشارہ کیا ہے قصے سنانا مخصود نہیں ہے یہ نیت کا اثر ہے کہ نیت خراب ہوئی مسلمان کی اس کی نیت کا اثر یہ پڑا کہ پھل کا رس کھٹا کہ یہ اس کی نیت کا اثر ہے تو میں نے ارز کی ہے بہت اہم بات ہے کہ اصل کائنات مسلمان ہے پریشان اس لیے ہے کہ اس نے اپنے تمام مسائل کو اور اپنی تمام مشکلات کو باہر کی شکلوں سے باہر کے اسباب سے باہر کے نظام سے اور مزید ارز کر دوں کہ انہوں نے اپنے سارے مسائل کو اور تمام پریشانیوں کا الزام تمام پریشانیوں کا الزام محض حکام پر لگایا ہوا ہے سو بات محض حکام پر حالانکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ انعام سے ان کے مسائل کا کوئی تعلق نہیں ہے انعام سے ان کے مسائل کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ جس طرح مسلمان کے صحیح چلنے سے اس کے اچھے کردار سے اس کے نیک عمال سے اس کی دعاوں سے اس کے علم کے لئے قدم اٹھانے سے جس طرح ساری دنیا کی مخلوق ساری دنیا کی مخلوق راحت اور امن پاتی ہے اسی طرح انسانوں کی وہ قسم بھی عمل اور چین پاتی ہے جو اللہ کو نہیں مانتی ہے سو بات ہے ان پر آنے والے حالات کا تعلق تیرے عمال سے ہے تیرے اوپر آنے والے حالات کا تعلق ان کے عمال سے نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو حالات اس کے اخلاق اس کے معاملات اس کا معاشرہ اتنا پاکیزہ تھا کہ اغیار ان کو دے کر اپنی زندگیاں اپنی بادشاہتیں اپنی حکومتیں اپنے تعیش کے نقشے چھوڑ چھوڑ کر یہاں آتے تھے آپ دیکھئے وہ صحابہ جو بادشاہت کے زمانے سے بادشاہت کے ماحول سے نکل کر آئے اسلام قبول کر کے صحابی بنے اور وہاں کی عیش کی زندگی کو لا تمہاری یہاں کے فقر کی زندگی کو حاصل کرنے کے لئے تو میں نے کچھ بنیادی بات ارز کی ہے کہ دنیا میں جدہ بھی فساد ہے اس فساد کا تعلق مسلمان کے باہر سے مسلمان کے باہر سے کسی چیز سے بھی نہیں ہے اس کا تعلق کوئی نہیں ہے یہ پہلے اس کو دل میں اتارو تا کہ جب کوئی حقی حال آئے تجارت میں زراعت میں ملازمت میں ان کی عامدنیوں کے کم ہونے میں ان کو تنخواہ نہ ملنے میں ان کو ریزوریشن نہ ملنے میں یہ یوں نہ کہیں کہ حالات مسلمان کے لئے مسلمان کے ساتھ ہیں صرف بلکہ یہ یوں کہیں کہ ان سارے حالات کا تعلق ہماری بجعملی سے ہے اس لئے فرمایا کہ جتنا فساد بر و بحر میں ہے اس کا تعلق براہ راست مسلمان کے بدن سے نکلنے والے عمال سے ہے حس ہماتے تھے کہ مسلمان مخدوم ہے کائنات خادم ہے مسلمان مخدوم ہے کائنات خادم ہے تو میں نے ارز کیا کہ جو لوگ اپنے حالات کو حکام سے جوڑ دیتے ہیں یا اپنے حالات کو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو قبر تکبیم ایسے لوگوں کو قبر تکبیم راستہ نجات کا نظر نہیں آتا سب باتیں یہ کہتے ہیں کہ ابھی صبر کرو اب حالات بدلیں گے اب حکام بدلیں گے حالات بدلیں گے اب یہ اسباب بدلیں گے تو حالات بدلیں گے نہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اسبرو او لا تصبرو صبر کرو یا نہ کرو کہ تمہیں جو سزا مل رہی ہے وہ تمہاری عباد عملی کی سزا ہے اس لئے کہ جو حالات احکام کو توڑنے سے آتے ہیں یاد رکھنا بات جو حالات احکام کو توڑنے سے آتے ہیں جو حالات احکام توڑنے سے آتے ہیں اہم بات ہے کہ جو حالات صبر کرنے سے درست نہیں ہوتے کہ صبر کرو کہ صبر یہ حالات کیا علاج نہیں ہے صبر کرنا حالات کیا علاج نہیں ہے پکی بات ہے کہ صبر کرنا حالات کیا علاج نہیں ہے آپ تکلیف ارداشت کریں یہ علاج نہیں ہے آپ دوا کریں یا علاج ہے آپ پرہیز کریں یا علاج ہے آپ صبر کرے کہ صبر کرنا علاج نہیں ہے کسی بھی بیماری میں آدمی صبر کرے یا علاج نہیں ہے ہاں تو میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی حالات ہیں ان حالات کا تعلق براہ راست مومن کے عمل سے ہے بس فرق یہ ہے کہ حالات سے سبق وہ لے گا جو اللہ کو جانتا ہے اور جو اللہ کو نہیں جانتا وہ حالات سے سبق نہیں لے گا اس لئے فرمایا ہے حدیث میں کہ جانور کو باندیا جائے اور کھول دیا جائے تو اسے نہیں معلوم کہ کیوں باندے گیا تو کیوں کھول دیا گیا اسے نہیں معلوم یہ جو میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ تم کہتے ہو کہ احوال حکام کے تعلق سے کہ نہیں احوال کا حکام تو کوئی تعلق نہیں ہے سارے حالات کا تعلق میرے اپنے بدن سے نکرنے والے عمال سے ہے اس لئے کہ زلزلے زینہ سے آتے ہیں زلزلے زینہ سے آتے ہیں زلزلوں کے آنے کے تعلق سائنس کے کسی نقشے سے نہیں ہے یہ تو جہل پڑھاتے ہیں کہ زلزلے آنے کے یہ اسباب ہیں اگر یہ اگر یہ اپنی زلزلوں کے آنے کا تعلق اپنی ذات سے سمجھتے تو ان کی کالیجوں میں یہ پڑھایا جاتا کہ زلزلے زینہ سے آتے ہیں پھر یہ معاشرہ اس طرح درست ہوتا پھر تمہارا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا اگر تم سمجھتے کہ زلزلوں کے تعلق زینہ سے ہے زلزلوں کے تعلق زمینوں سے نہیں ہے سائنس یہ پڑھاوے گا ہے کہ زلزلوں کے تعلق زمینوں سے ہے وہ تمہیں لاکھ نقشے سمجھاویں گے کہ زلزلے اس لیے آتے ہیں نہیں ہر سماتے تھے کائنات کے تغیرات کا تعلق کائنات سے نہیں ہے کائنات کے تغیرات کا تعلق مسلمان کے عامال سے ہے قہد سالیوں کے آنے کا بازاروں میں آگ لگنے کا اس کا تعلق معاملات کے حکم کے ٹوٹنے سے کہ معاملات کے حکم ٹوٹے گا تو ہم ان کے لئے باری شور ہوگیں گے اور ان کے کاروبار میں نقصان لائیں گے کین کے سنو غور سے بات کہ یہ نقصان لائیں گے صرف مسلمان کے لئے یہ نقصان صرف مسلمان کے لئے ہم مسلمان پریشان ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ تو مزے میں ہیں اور ہم اللہ کو مان کر پریشان ہیں یہ کیا بات ہے عمر علیہ وقب یہ الجن تھی کہ یہ قیسر و کسرا باغات میں نہروں میں رشم کے اور دیواز کی بستروں میں اللہ کی بھی دشمن اللہ کے جن کے بھی دشمن اللہ کے رسول کے بھی دشمن یہ تو مزے میں ہے ہم حالات میں ہیں تو آپ نے ہمیشہ کے لئے سنجھا کر یہ الجن ختم کی کہ عمر یہ سارے مزے ان کے لئے دنیا میں ہیں اور مسلمان کے لئے یہ ساری نعمتیں آخرت میں ہیں ہاں یہ نعمتیں ہمارے لئے آخرت میں ہیں ان کے لئے دنیا میں ہیں تو جن کے نعمتیں دنیا میں ہیں تم کیوں شکایت کر رہے ہو کہ ہم پریشان ہیں اور یہ مزے میں ہیں تو میں نے عرض کیا کہ حالات سے عبرت لینے کے لئے ایمان شرط ہے حالات سے عبرت لینے کے لئے ایمان شرط ہے مسلمان اغیار کی طرح اندھانہ ہو جاوے اندھا بن کیا ہے میں آپ کو بتاؤں اندھا بن کا خلاصہ یہ ہے کہ حالات کو اعمال سے نہ جوڑنا یہ اندھا بنے حالات سے سبقنا لینا یہ اندھا بنے فرمایا انہا لا تعمل افسار ولیکن تعمل قلوب اللہتی فی الصدور کہ یہ آنکھ سے اندھے نہیں ہیں بلکہ یہ دل سے اندھے ہیں کیونکہ ہم ان کو سمجھانے کے لئے حالات لاتے ہیں اور یہ حالات سے سبق نہیں لیتے تو فیرانبر حالات لائے سمجھانے کے لئے مساء علیہ السلام نے سمجھایا اس نے اپنے اسباب اور اپنے حالات سے مقابلہ کیا کہ حال کا مقابلہ حال سے کرو حال کا مقابلہ حال سے کرو اس وقت میں سچی بات بتاؤں کہ مسلمانوں کی پریشانی کا اصل سبب یہ ہے کہ جو بھی حال آتا ہے ان پر یہ حال کا مقابلہ حال سے کرتے ہیں بیماری کا حال آئے تو دعاوں سے مقابلہ مقدمات کا حال آئے تو وکیلوں سے مقابلہ ذلت کا حال آوے تو عزت کے نقشوں سے اور مال سے مقابلہ دیکھو جس پر جو حال آ رہا وہ اس حال کا مقابلہ اسباب سے کر رہا ہے حالات کا اسباب سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ آنے کا نہ حالات کے آنے کا کوئی تعلق ہے نہ حالات کے ہٹنے کا کوئی تعلق ہے اسباب سے کوئی تعلق نہیں ہے جو حالات اور ذب کے لئے سے آئی نہیں وہ اسباب کے لئے سے چلے کیسے جائیں گے موسیقی